اسلام علیکم قائز فیلکم ٹو ما یوٹیوب چینل اس ویڈیو میں ہم ایک چوبیس پائی چوبیس کا جو ایلی ڈی پینل ہے اس کو ریپیئر کرنا سکھیں گے تو میں نے اسے پہلے سے اوپن کیا ہوا ہے اور کچھ اس کی فریمز اور یہ سکریوز بغیرہ میں ہیں اس کے اتار کے رکھتی ہوئیں تو چلیں اس کو کھولتے ہیں یہ کچھ ڈیم فل جمکہ مہا رہا ہے یعنی اس کی لائٹس سٹیبل نہیں ہیں اور بہت ہی مدم ہیں تو چلیں اس کو اوپن کر لیتے ہیں سکریوز میں نے آلیڈی کھول رکھے ہوئے ہیں تو اس کی یہ جو فرنٹ والی جو بلکل بیک پہ لگ دیئے بیک والا کبر ہے اس کو اٹھا لیتے ہیں جو کے ایک میٹیلک شیٹ کا بنا ہو ہے اور اس کا یہ جو اس کے بعد والی جو تیج کی یہ کچھ فرم پروٹیکشن کے لگائی ہوئے اور اس کے بعد ہمارا آجاتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آجاتا ہے ریفلیکٹر آجاتا ہے تو یہ ریفلیکٹر ہم اتار دیتے ہیں اس کے بعد ہمارا آجاتا ہے شیشہ اور شیشے کے نیچے ہمارا جو آجاتا ہے وہ آجاتا ہے ڈیفیوزر جو کہ لائٹ کو ڈیفیوز کرتا ہے تھوڑی سی لائٹ کو مطلب آپ کہہ لیں کہ شرنگ کرتا ہے تو اس کے بعد ہم اس کو لگا کے چیک کر لیتے ہیں جی تو گائز آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ لائٹیں اس کی چل رہی ہیں میں آپ کو اندیرہ کر کے دکھا جاتا ہوں دیکھ سکتے ہیں آپ بلکل ہی جو ہے اس کی لائٹس جو ہے وہ مدم چل رہی ہیں وہ بھی بیچ میں سے کوئی چل رہی ہیں کوئی چھے نہیں چل رہی ہیں تو چلے ہم ان کو چیک کر لیتے ہیں ون بائی ون کر کے تو سب سے پہلے آپ کو چلتی بھی نظر آ رہی ہوں گی ان کو دیکھ لیتے ہیں کہ ہیں تو یہ ایک جو پٹی ہے پوری یہاں سے یہاں تک اس میں لگی ہوئی ہیں ساٹھ لیڈیز اور ساٹھ لیڈیز اگر آپ ان کو تین وولٹ پہ بھی اگر چل رہی ہو ایک لیڈی تو یہ بنتا ہے آپ کا یہ آپ کی ٹوڈل بن جاتی ہیں ساٹھ دو سو چوبیس یہ دو سو چالیس آپ کی بن گئی ٹوڈل جو آپ کی چار پٹیو میں لگی ہوئی ہیں یہ لیڈیز تو چوبیس کو ہم جو ہے وہ دو سو چالیس کو ہم نے اگر تین وولٹ پہ بھی چل رہی ہیں تو تین سے ضرب دیتے ہیں تو یہ بنتا ہے سات سو بیس وولٹ یعنی سات سو بیس وولٹ تو ہوگا نہیں جو ڈاکٹر میرے پاس ابھی پڑھا ہوا ہے یہ جو ڈاکٹر میرے پاس پڑھا ہوا ہے یہ آؤٹپوٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈی سی سکس انڈرڈ میلی امپیئر اور پینسٹھ سے چیسز وولٹ کے دمیان یہ کام کرتا ہے پینسٹھ وولٹ پہ تو یہ دو سو چالیس ایڈیز ڈرائیو کا نمبر مشکل ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کسی ساب سے انہیں لگائی ہوئی ہیں تو یہ چیز سے کرنے کا بے حد آسان تریک ہے میرے پاس ایک تار کا ایک سی جمپر بنا لیں اور کسی بھی ایک ایلی ڈی کے اوپر آپ اس کو شورٹ کر دیں جی تو گائیز ہم جو ہوں اس کو شورٹ کر رہے ہیں یہ تقریباً جہاں سے آپ دے سکتے ہیں یہ یہاں سے ہماری باندھانا شروع ہوئی ہے تو یہاں سے ہم کاؤنٹ کر لیتے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس تو یعنی یہ ہم اگر کریں تو دس کا انہوں نے ایک پیر بنائے ہوئے ہیں یعنی ایک دس کا پیر پھر دوسرا دس کا پیر یہ تقریباً چھے پیر بنتے ہیں اور یعنی یہ ہماری ٹوٹل چھے ایلی ڈیز کنسیڈر کی جائیں گی دس دس کا پیر ہے ہمارا اور یہ چھے پیر لگے ہوئے ہیں یعنی چھے ایلی ڈیز ہماری کنسیڈر ہو گئے ہیں ہیں ہ ہمیں اور چھے 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 چوبیس یعنی چوبیس ایلی ڈیز کو ہم ڈرائی Ev کنا چاہییں تین ولڈ تین ولڈ کی ساتھ سے تو یہ اس کو کریںďے ہم تین ملٹیپلائائ بائے چوبیس تو یہ بنتا ہے ہمارا سیونٹی ٹو ولڈ تو انہوں نے یہاں پہ بلکل صحیح بتایا ہوا ہے جو اڈاپٹر کی وولٹیج ریٹنگ ہے تو اڈاپٹر کی وولٹیج کے حساب سے یہ بلکل 65 سے لے کر 85 وولٹ تک کام کرے گا تو بلکل ٹھیک بتایا انہوں نے اب اس میں فالٹ یا تو اس کی کوئی ایک LED شارٹ ہونے پہ بھی ہو سکتا ہے یا تو اوپن ہونے پہ بھی ہو سکتا ہے تو شارٹ ہونے پہ یہ ہوگا کہ اگر یہ دس کے پیر میں سے کوئی ایک بھی شارٹ ہوگی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دس کے پیر میں سے کوئی ایک بھی شارٹ ہوگی تو یہ آپ کی ساری جو دس کا پیر بند ہو جائے گا اگر ان میں سے کوئی بھی اوپن ہوگی تو آپ کا بقیہ جو ہے ان دس LEDز میں سے کوئی ایک بھی اوپن جاتی ہے تو کوئی دیزنٹ میٹر لیکن اگر ساری اوپن ہو جاتی ہیں تو پھر یہ آگے کرنٹ کو پاس نہیں کر پائیں گی اور یہ آپ کا LED پینل نہیں جلے گا اگر ان میں بہت زیادہ ریزسٹنس بھی پیدا ہو جاتی ہے اس صورت میں بھی یہ آپ کا LED پینل اس طرح کا نظر آئے گا جیسے اس وقت نظر آ رہا ہے تو اس کے بعد ہم ون بائی ون کر کے چیک لیتے ہیں جیسا کہ یہ پوری جو یہ لائن ہے یہ بالکل چال رہی ہے ساری اور یہاں سے مجھے کچھ یہ چیز مدم سی نظر آ رہی ہے اور یہاں سے LED ہماری بلاسٹ ہوئی ہے تو چلیں ہم اس کو شارٹ کر کے چیک لیتے ہیں کیونکہ یہ اوپن ہو گئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تو ہمارا جو پینل ہے وہ آل موسٹ برائٹ ہو چکا ہے گلو کر رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چاروں سیڈوں سے یہ تھوڑی بہت اس میں سے کوئی دانا دانا چار پاہنے دانے ایک سیڈ سے اور چار پاہنے دانے دو سیڈز ہیں ہماری جو خراب ہیں تھوڑی کم LED جل رنگن میں اور اب ہم اس کو کیا کریں گے کہ اپنا سولڈرنگ آئرن آن کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو اس کے اوپر ٹانکہ لگا کے اس کو شارٹ کر دیں گے کیونکہ یہ کرنڈ کو جو ہے وہ پاس نہیں کر پا رہی تو اسی وجہ سے ہمارا ایشو آ رہا ہے تو سولڈرنگ آئرن ہم آن کر لیتے ہیں اس کو گرم آنے تک ویٹ کر لیتے ہیں جب تک یہ فول ایٹ نہ پکڑ لے جی تو گائز یہ ہمارا اوپن جو ہے وہ گرم ہو چکا ہو ہے تو اب ہم اس کو اس کی جو یہاں پہ مسنگ ہو رہی ہے اس کو ہم اس کی کانٹینیوٹی کو بال کریں گے جی تو آپ دے سکتے ہیں سولڈنگ آئرن میرا گرم ہو چکا ہو ہے اب ہم اس پہ تھوڑا سا سولڈر لگائیں گے اور جو جگہ ہمارے پاس ہم نے اس کو پوائنٹ آٹ کر لیا ہوا ہے یہاں پہ اس کو لگائیں گے تو میں ابھی چلتی میں لگا رہا ہوں گی کہ مجھے اس چیز کا تجربہ ہے کافی ایسے سے لیکن اگر آپ یہ کام سیکھ رہے ہیں یا آپ کو اتنا تجربہ نہیں ہے تو اس کو کبھی بھی چلتے ہوئے کو نہ چلائیں کیونکہ اس میں جو ہے وہ ڈیرائٹ جو اس کو تھوڑا بہت رگولیٹ کر کے اس کو کم کیا جاتا ہے تو اس وجہ سے اس میں ایسی کا بھی جو ہائی والٹیج آ رہے ہوتے ہیں تو کبھی بھی اس کو آتنا لگائیں نہیں تو آپ کو شوک لگ جائے گا تو چلیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو اب ہم نے اس کو رپیر کر لیا ہوئے اب اس کو ہم پیک کر دیں گے تو اس سے پہلے ہم اس کو سوچ آف کر لیتے ہیں سوچ آف کرنے کے بعد اس کا جو کونیکٹر ہے یہ والا یہ بھی ہم اتار دیں گے تو اب ہم اس میں سب سے پہلے رکھیں گے اس کی یہ جو کونیکٹرز ہیں کونیکشنز وائر ہیں ان کو آپ پیچھے کر لیں چاروں کو اب ہم کیا کریں گے کہ سب سے پہلے ہم نے یہ اتارا تھا اس کا ڈیفیوزر اتارا تھا اس کو ہم لگا لیں گے اپنی اپنی پوزیشنز پہ اچھے سے بٹھا لیں گے اس کو تاکہ ہماری ایلیڈیز یوں ہے وہ ٹوٹے نا جی تو یہ چاروں سائٹوں سے بیٹھ گیا ہے اب اس کے اوپر لگائیں گے ہم شیشہ یہ توششہ لگنے کے بعد جو ہمارے پاس یہ بجتا ہے یہ بھی ڈیفیوزر یہ لیکن ایک پرت اس کی اوپر لگتی ہے اور ایک نیچے لگتی ہے میں نے اسی ساب سے اس کو اتارا ہے اور اسی ساب سے اس کو واپس لگاؤں گا تو اس کے بعد ہماری جو فارمنگ پیکنگ آ جاتی ہے اس کو رکھیں گے ہم اور اس کے بعد ہم اس کے ٹاپ والے کور کو رکھیں گے جی تو ہم نے سلور والے جو کور کو بھی رکھ لیا اوپر اب ہم اس کے جو ایجیز ہیں یہ لگائیں گے اور ون بے ون کر کے ہم اس کو ٹائٹ کر دیں گے جی تو گائز اس کو مکمل بند کرنے سے پہلے ہم ایک دفعہ اس کو چیک کر لیں گے لیکن کہ یہ بار بار کھولنا بہت تھوڑا مشکل ہے لیکن کہ اس کے زیادہ کافی زیادہ پیج لگے ہوئے ہیں اس کے اندر تو ہر تھوڑا سا اس کو اٹھا لیتے ہیں اٹھانے کے بعد اس کو ہم پلاغ ان کر لیں گے تو بی کیئر فول کیونکہ یہ ساری تاریں ایک ساری سے ننگی ہیں جیسی کہ آپ دوستے ہیں الکا تسپار کی اس نے اس کے بعد یہ ہمیں لائٹ آف کر کے دکھا یہ ہمارا پروپلی چل رہا ہے اس کے بعد ہم اس کو فٹ کر دیں گے جی تو میں نے اس کو کمپلیٹلی اس کے جو سارے پیچ ہیں وہ لگا دی ہوئے ہیں اب ہم اس کو پلٹیں گے ایڈاپٹر کو پکڑ کے ہم نے اس کو پلٹنا ہے ایسے کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی فرنٹ سائیڈ ہے جو کہ نیچے کی طرف لگ گئی اب ہم اس کو پلاغ ان کر کے چیک کرتے ہیں یہ آپ دے سکتے ہیں اور تھوڑا بہت اس میں آ رہا ہے کیونکہ یہاں سے بھی الیزریز تھوڑی بہت شار تھیں یہ جو ڈارک نے ساپ کو نظر آ رہی ہوگی اور باقی بہت پیارا بن گیا ہے اس کے بعد سیم ہی ہے یہ جو ہماری بارہ وارٹ کی ہے یہ اٹھ تالیس وارٹ کی تھی یہ جو بڑا پینل ہے اور یہ جو ہمارا اب اس کو آف کر دیتے ہیں اور میں آپ کو چھوٹے جو ہروں ایل ایڈیز والے ہیں بارہ وارٹ اٹھارہ وارٹ والے ان کے بارے میں تھوڑی بہت انفرمیشن دوں گا اس کو یہ جو بھی میرے ہاتھ میں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹوڑل ہمارا چار چھے چودہ لائٹیں اس میں لگوئی ہیں چودہ ہر ایک ایک پیر میں لگا ہوا ہے یہ آپ دے سکتے ہیں ان کے یعنی کے ساتھ پیر ہیں یعنی ساتھ ایل ایڈیز کنسیڈر کی جائیں گی اور ساتھ راؤں یا آپ تین سے زرب دیں دیں گے اس کو یا چار سے بھی دے سکتے ہیں یعنی چوبیس وولٹ کے درمیان یہ چلے گا یعنی یہ ٹوانٹی وولٹ ٹوانٹی وون وولٹ سے لے کے ٹوانٹی ایٹھ ساک کام کرے گا اور اب ہم اس کے جو ڈاپر پڑھائے اس پہ بھی دیکھ لیتے ہیں کتنے وولٹ اس پہ ہمیں چاہیے جی تو آپ دے سکتے ہیں آؤٹ پوٹ پہ دیکھیں گے تو ڈی سی چوبیس سے پنتالیس وولٹ یہ تین سو میلی ایمپیر میں دے گا اور باقی جو پانچ سات وولٹ ہوتے ہیں یہ خودی اس کو ایڈجیسٹ کر لیتا ہے جب اس کو ہم ڈرائیگ پڑھاتے ہیں لوڈ کے ساپ سے خود دیجئے وہ ایڈجیسٹ کر لیتا ہے تو کچھ نہیں مطلب ہے اگر ایٹھالیس وولٹ بھی ہوئے ہیں تو اگر ایٹھالیس وولٹ کا ایڈاپٹر بھی ہوا تو یہ اگر چوبیس وولٹ ریکوائر ہے میں تو تب یہ کام کر دے گا اور میرے پاس بہت ساری پڑھی ہوئی ہیں یہ جو ساری خراب ہیں تو ان کو بھی ہم ون بائی ون کر کے اس کو چیک کریں گے ابھی یہ اس میں آپ کو ایک بڑی نشانی جو دکھا دوں اگر کوئی خراب ہے یا شوٹ ہے تو آپ دے سکتے ہیں ان میں سے اس طرح کا ڈوڈ بنا وہ نظر آئے گا آپ کو تو یہ ساری سیم ہی اس میں یاد تو یہ ہوگا کہ یہ جیسے آپ دے سکتے ہیں دو دو کا پیر ہے اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک شوٹ ہوگی تب یہ دونوں بند ہو جائیں گی اگر دونوں اپن ہوگئے ہیں تو پھر تو کوئی بھی نہیں چلے گی اگر ایک بھی اپن ہوئی تو سارا لوڈ اس پہ آ جائے گا اور یہ زیادہ دیر نہیں چل پائے گی تو مجھے تو لگتا ہے یہ دونوں میں سے کوئی ایک اپن ہوگئی ہوئی ہے تو امید کرتا ہوں گائز کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی مزید ایسی انٹرسٹنگ انفرومیٹیو دیکھنے کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا فیلال تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ